جو تکلیفے ختم کرتے اللہ پاکہ آپ کو امیاد کی جنیا میں بلن دردالہ کرتے اور اگر آپ کو میرے امیاد پسند آ رہے ہیں یا میری برطانی کا طریقہ پسند آ رہے ہیں تو برائی مہربانی ویڈیو کو لائک کیا کریں تاکہ مجھے خوشی ہو کہ میں دل سے وہ ویڈیو دھنایا کروں اسے کے ساتھ آج میں آپ کو جو عمل بتانے جاری ہی ہوں یہ بھی بہت ہی نیاب ہے روحانیت کے پر بات ہو رہی ہے روحانی قوتوں کو اجادر کرنے کی بات ہو رہی ہے تو برائی کشف کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا کھلی کتاب برائی کشف کا مطلب ہے دنیا ایک کھلی کتاب اور باتمی آق روحانی آق اور روحانی قوتوں کا دارم دار برائی کشف کو ہی کہا جاتا ہے اس کا ایک میں آپ کو تشریف ہلی سے بتا رہی ہوں تاکہ اپنے آپ سے دنیا کے حالات کو دیکھنے اللہ پاک نے انسان کے اندر اشراف مخلوق کے اندر ہمارا کام یہ نہیں ہے کمانا کھانا پینا نہیں اللہ پاک کی یقین مانے جب آپ اس دنیا کے دنیا کو چھوڑ کے جب رب کی ذات کے ساتھ آپ اپنا طلع قائم کر لیتے ہونا تو آپ کو تک پتہ لگتا ہے کہ ہمارے رب کے ساتھ ہمارا یہ مقصد نہیں تھا ہمارا دنیا میں آنے کا بالکل یہ مقصد نہیں تھا کہ ہم یہ کریں یہ تیرے نہیں ہمارا مقصد ہے اللہ کی راہ میں اللہ پاک کی راہ میں اللہ کی عبادت کرنا اللہ کی مطلب نظارے دیکھنا اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا جو اللہ پاک نے ہمارے لیے پیش کی اسی کے ساتھ آج میں آپ کو جو برائے کشف کے بارے میں بتایا جارہے ہوئے وہ بہت ہی نیا بنا ہے بہت ہی بلند اور بالا عمل ہے آپ نے اول آخر دروش دروش ابراہیمی پڑھنا ہے سات سات بار سورہ فاتحہ سات بار پھر دو رکعتات نفض ان سے ہے وہ آپ برائے رضائے الہی کے لئے آپ پڑھیں گے ٹھیک ہے اللہ پاک کو راضی کرنے کے لئے آپ پڑھیں گے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاق جو ہے وہ آپ نے سو بار پڑھنی ہے مذرد کے ساتھ مجھے مذرد کے ساتھ بتانا پڑھا ہے کہ کچھ اسلام آباد کی طرف سے تو ماشاء اللہ ہی ہوتی ہے وہاں پر صدیب بہت زیادہ ہے تو اس وجہ سے کوئی نطبیت ٹھیک نہیں رہتی تو اسی محاضر پدر کوئی بلتی ہو جائے تو اس کے لئے بھی پہل جاتا ماز ہے ٹھیک ہے تو آپ نے سورہ اخلاق سو بار جب آپ دیکھیں جب سورہ فاتحہ آتی ہیں جب ہم نماز شروع کرتے ہیں جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس کے بعد ہم سورہ اخلاق بھی پڑھتے ہیں تو سورہ کن خون لاغ آہد ہم پڑھتے ہیں تو پھر آپ نے بغیرہ پڑھیں گے اور پھر سلام درود شریف آپ نے سات بار اور پھر سورہ فاتحہ جب آپ سلام بغیرہ کر لیں گے نا پھر آپ درود شریف پڑھئے گا سات بار اور سورہ فاتحہ پڑھئے گا سات بار پھر ایک تصویح یا نورو نورو تو وال جلی تک ٹھیک ہے یہ سکرین پر بھی جلاتی جائے گے تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو اور پھر سو بار سو بار پھر آپ نے جب وہ تصویح پڑھ لینی ہے آپ جونسی تصویح آپ کو بتائی گئی ہے سو بار پڑھنے کے بعد پھر آپ نے سجدی میں سر رکھ کر یا نورو یا علیوو ٹھیک ہے یہاں سے لے کے آپ نے اس راش تک کی چھوٹی سی تصویح ہے یہ آپ پڑھیں گے تان سو مطبع پھر آپ مراقبہ اسم ذات کریں گے اسم ذات اللہ کی اللہ کے نام کو آپ جو ہے مراقبہ کریں گے تو میرے دل میں اللہ کا نام آپ یہ محسوس کریں کہ آپ کے دل میں اللہ کا نام لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے آپ یقین کریں جب آپ یہ مکمل عمل کر لیں گے نا ٹھیک ہے اور روشنی آپ کے جسم کو ایسے نور کی ایک روشنی جو آپ کے جسم کو مطلب ہے اپنے آس پاس گھیر لے گی ٹھیک ہے اور ایک بات یاد رکھے گا یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا عمل ہے یہ حضرت پیر مہر علی شاہ کیونکہ یہ بہت بلند پیر ہے تو یہ ان بزرگوں کا عمل ہے ٹھیک ہے یہ آپ لازمین کیجئے گا یہ ہم جو عمل بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے خود نہیں کیا ہوتا ہم نے کیا تھا لیکن جن سے منصوب ہوتا ہے جن نے دیا ہوتا ہے ان کا نام لے وہ ضروری ہوتا ہے کہ وہ آپ لوگوں کی مدد کریں ٹھیک ہے اجازت انہی کی طرف سے ملی ہوتی ہے اس عمل کی ٹھیک ہے میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کی وہ مدد کریں آپ کے سر پر ان کا ہاتھ رکھیں جب آپ ان کا نام لیتے ہیں تو سب سے طرح یہی ہے کہ آپ پہلے ان بزرگوں کو ایک دو فاتحہ پڑھ کے جس ورے فاتحہ پڑھ کے دن کی روح کو بخشا دیو کریں پھر عمل کریں دیکھیں عمل کہاں تک لے گے جاتا پھر آپ کو آپ نے یہ عملی کم نسکن جارہ دن تک کرنا ہے تو انشاءاللہ اللہ کی حکم سے تیسرے دن ساتھو دن یا گیارے دن آپ خود آپ کو اپنا جسم ہوا کے اوپر اڑتا ہوئے محسوس ہوگا جیسے آپ اڑے رہے ہو آپ وہی پر بیٹھے ہو لیکن آپ محسوس اپنے اندر محسوس کرنے لگو گے کہ آپ جیسے کسی چیز کے پر اوڑ رہے ہو تو پھر کیوں اوڑ رہے ہو یا جہاں آپ جانت رہو گے وہاں جا سکو گے یہ اتنا نایاب عمل ہے بہت ہی داکمل ہے آپ ضرور اس کی قبر کیجئے گا اللہ پر آپ کو توفیق دے سن کو بھی کرنے کی برائی تشکن بہت ہی نایاب عمل ہے دنیا کھولی کتاب روخانیت کی قوتوں کے بڑھانے والی آپ کو عملیات بتائے جا رہے ہیں اسی کے ساتھ اجازت دیجئے اپنے بہت زیادہ کیا لکھئے دعا میں یادر کے ناپکا کو کام وانی اجازت دے اللہ حافظ